حضرات میں بہت معذرت خواہوں صبح باہر مجلس کے لیے جانا ہے چونکہ ہمارے اجاز زیدی صاحب ہمارے ندیم میاں کا اسرار تھا اجاز زیدی صاحب کا حق دا ہمارے نیر میاں یوں علم میں اور عدب میں اور ہر اعتبار سے بہت آگے ہیں لیکن سن میں چھوٹے ہیں ظاہر دباتے بچوں کی بات کو رد نہیں کیا تھا لہذا میں تبرکن یہاں کے اوپر حصول سواب کے لیے حاضر ہوا تھا لیکن حکم ہے چند اشار تبرکن پیش کر رہا ہوں شوہرہ سے معذرت کے ساتھ اس کو آپ مدھے اہل بیت سمجھ کے سنیں شاعری سمجھ کے نہ سنیں سلوات پڑھیں محمد وعالی آمد عرص کرتا ہوں پرشید بھائی جرار صاحب عرص کیا کہ ہو راہ بھر بھی تم ہی ہو راہ بھر بھی رہے مستقیم بھی تم ہو تم ہی ہو نقطہ علف لام مین بھی تم ہو تم ہی ہو نقطہ علف لام مین جناب امیر المومنین کی نسبت سے چند شیئر ہیں کہ ہو راہ بھر بھی رہے مستقیم بھی تم ہو تم ہی ہو نقطہ علف لام مین بھی تم ہو اور تمہیں بنایا ہے خالق نے اپنا آئینہ تمہیں بنایا ہے خالق نے اپنا آئینہ صفت کی روح سے رحیم و کریم بھی تم ہو صفت کی روح سے رحیم و کریم بھی تم ہو سبب تم ہی تو ہو اتمام نعمت رب کا انہام رب بھی تم ہی ہو نعیم بھی تم ہو انہام رب بھی تم ہی ہو نعیم بھی تم ہو اور یہ تین شیر آخر میں اور ملاحظہ فرمانے کہ تمہارا عشق بنا ہے نبوتوں کا سبب تمہارا عشق بنا ہے نبوتوں کا سبب ولی بھی تم ہو نباؤل عظیم بھی تم ہو ولی بھی تم ہو نباؤل عظیم بھی تم ہو ولی بھی تم ہو نباؤل عظیم بھی تم ہو تمہارا عشق بنا ہے نبوتوں کا سبب ولی بھی تم ہو نباؤل عظیم بھی تم ہو اور تمہاری تیغ بھی نسلوں کا علم رکھتی ہے کہ تمہاری تیغ بھی نسلوں کا علم رکھتی ہے یہی دلیل بہت ہے علیم بھی تم ہو یہی دلیل بہت ہے علیم بھی تم ہو اور تمہیں ہو عبد بھی معبودیت کا مظہر بھی تمہیں ہو عبد بھی معبودیت کا مظہر بھی علی بھی تم ہو علیو العظیم بھی تم ہو اب دیکھیں میں نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں کہ ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں کہ السلام علیکم علی ظاہرکم و علی باطنکم یعنی ظاہر و باطن دونوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو قرآن کے ظاہر پر ایمان رکھے اور باطن پر ایمان نہ رکھے وہ بھی کافر ہے اور جو باطن پر ایمان رکھے وہ ظاہر پر ایمان نہ رکھے وہ بھی کافر ہے چنانچہ یہ اشار میں نے ظاہر و باطن کو مدنظر رکھ کے عرض کیے تھے یہ قرآن کی باطنی تفسیر ہے کوئی غلو کا ڈنڈا لے کے پیچھے پڑھنے کی ذہمت نہ فرمائے تمہیں ہو عبد بھی تمہاری تیغ بھی نسلوں کا علم رکھتی ہے یہی دلیل بہت ہے علیم بھی تم ہو اور تمہیں ہو عبد بھی معبودیت کا مظہر بھی علی بھی تم ہو علیو لظیم بھی تم ہو